میں G73 کوڑ کے وار میں بتانے جا رہا ہوں جس کا سائنٹکس ہے G73 UWR G73PQ UWF نمبر لکھتے ہیں ان کے اوپر آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کے لیے میں بتاتا ہوں کیسے اور یہ پروفائل ہے ہماری اور میں ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں U1, W2, R3, P4, Q5, U6, W7, F8 ابھی ہم U کے بارے میں بات کریں گے First U U کیا ہے U ہے Total Depth of Cut in X Total Depth of Cut ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے اس میں U کو کیسے کلکولیٹ کریں گے Total Depth of Cut is equal to Miner Daya Divide by 2 تو ہمارا Miner Daya تھا جاؤ جو اس پروفائل میں وہ 20 ہے وہ آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہو پاؤز کر کے اور 20 into 2 کریں گے تو 10 آ گیا تو U کی ویلو ہماری 10 آ گیا ہے یہاں پہ اور W, W Total Depth of Cut in Z سیم جیسے X ہے ویسے ہم Z کی ویلو نکال لیں گے بٹا بھی Z میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے سب بھی راؤن فیس ہے اور X کی ویلو دینے سے چل جائے گا تو W یہاں پہ 0 ہو جائے گا تو Z 0 ہو جائے گا Z میں کوئی Depth of Cut نہیں ہے R R is a number of cut تو یہاں پہ U ہو گیا R R is a number of cut number of cut کا فورمولا ہے total depth of cut divide by each depth of cut plus 1 تو each depth of cut جو ہمارا 0.4 رکھا ہے ہم نے تو total depth of cut تھا ہمارا 10 تو 10 into 0.4 plus 1 یہ فورمولا ہے 26 answer آیا ہمارا تو ہماری R کی ویلو آ گی number of cut ہو گئے 26 اب اس کے بعد ہمیں اس کو پروگرام میں لکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ جو اگلی لائن ہے G73 PQW UWF تو اس میں پی ہے starting number of block جہاں سے ہم پروگرام کو start کر رہے ہیں G73 کو یہاں سے لکھے یہاں تک یہ ہمارا starting number of block ہے اور یہ ہمارا end number of block ہے تو P کا مطلب starting number of block اور Q کا مطلب end number of block وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لکھنا ہے اور U کی ویلو ہے جو نیکسٹ یہ والا جو ہے اس کی ویلو ہے جو ہم finishing allowance دینا چاہتے ہیں 1.12 یا 3 جو finishing cut میں وہ بعد میں اپنے آپ چھوڑ لے گا G73 میں بعد میں finishing cut کر دے گا in X اور W ہے same finishing cut allowance in Z اور feed rate جو ہم feed rate use کریں گے پورے code میں اس کے بعد میں نے یہ program بنایا اوپر جرنل لائنز آگی جو ہر ایک program میں use ہوتی ہیں G21 for metric G98 mm per minute اور feed rate جو mm per minute ہوتے اس کے بعد G28 for home position اگر tool ہمارا ہوا میں ہے تو وہ دوبارہ home position پہ چلا جائے گا G M06 tool number 3 use کر رہے ہم M03 spindle speed 1500 M03 clockwise اور G73 U ہماری 10 آئی تھی value W0 رکھا ہم نے R26 رکھا تھا اور P starting number of block میں نے 11 دیا ہے اور Q یہ ہو گیا U W اور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ safe ہو گیا اور starting number of block Z01 X30 Z0 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 ہو گیا 15 plus 25 20 اس کے بعد X30 Z0 25 radius 5 5 5 ہے اور G03 ہے 咖 ویس چھوٹ رہے ہم ریڈیس 5 ہے اور یہاں تک ہمارا جو آیا ہے Z وہ 25 آگیا ہے 5 اس کا اس کا 0 کر لیں گے اور پانچ ہو گیا پندرہ پانچ بیس اور پانچ پچیس اور یہاں پہ جو ڈائی میٹر ہے وہ تیٹی فائی ہے میں نے یہاں سے یہاں تک لگایا اس کے بعد ایکس جی زیرو ٹو ایکس ٹوینٹی زیڈ مائنس تھٹی آر فائیو جی زیرو ٹو یہاں پہ لگے گا یہاں تک آگیا ہمیں یہاں کی ویلی چاہیے آر فائیو ہی ہے اس کا بھی اور زیڈ مائنس پانچ پندرہ پیس تیس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ڈائی میٹر پونٹی تھا نیکسٹ لائن ہے جو جی زیرو ٹوینٹی زیڈ مائنس سوٹی ٹیپ پر چیمپ پر سیدھا کٹ ہے یہاں تک دس بیس اور بیس چالی ہو گئے نیکسٹ جی زیرو ٹوین ایکس ٹوٹی زیڈ مائنس سوٹی چیمپ پر لگایا ہم نے یہاں پہ یہاں تک لاسٹ پوائنٹ ہے بی اور اس کا ڈائی میٹر ہے فورٹی اور زیڈ ہمارے یہاں پہ ہو گیا دس بیس تیس اور بیس پچاس اس کے بعد میں نے جی سیونٹی کوڈ لگایا فینیشنگ اللانس تھا جو ہم نے یہاں پہ دیا تھا یو زیرو ون پوائنٹ ون پوائنٹ ون ٹی گیا ایکس میں اور زیڈ میں تو ہم اس سے اس کی ہلپ سے اس کو ایکزیگیوڈ کر سکتے ہیں جی سیونٹی سٹارٹنگ نمبر و بلوک اور اینڈ نمبر و بلوک فیڈ اس کی کم رکھیں گا کیونکہ فینیشنگ میں فیڈ کم رہتی ہے ایف ہنڈر رکھ دیا بان فیوٹی جگہ اس کے بعد ہوم جو ہم کمپیوٹر بھی ہوتا ہے سیمولیشن دیکھنے کے لئے 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 سیمولیشن دیکھنے کے لئے